موسیقی ادریل اور حماس کی جنگ کو دو مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے اور دو مہینے میں ادریل نے اپنا ایک بہت بڑی تعداد میں جو گولہ بارود تھا وہ استعمال کر لیا غذا کے اوپر اتنا زیادہ گولہ بارود انہوں نے استعمال کیا ہے کہ اب یہ امریکہ سے لے رہے ہیں بلینز آف ڈالرز کا گولہ بارود یہ مزید امریکہ سے مگوار ہے کیونکہ انہوں نے بے دریغ استعمال کیا ہوا اس دوران اسلے کا غذا کے اوپر اچھا ان کو مل تو نہیں رہا نہ ان کو حماس کی ٹاپ لیڈرشپ مل رہی ہے نہ ہوسٹیجز مل رہے ہیں لیکن ڈرامے بڑے چل رہے ہیں وہاں پر پروپر فلمی شوٹنگز چل رہی ہیں اور ان فلمی شوٹنگز کو نام یہ دیا جا رہا ہے کہ ہم نے کوئی بہت بڑی کاروائی کی ہے اور حماس کے جو لوگ ہیں ان کو پکڑ رہے ہیں ہم لوگ وہاں پر ازریلی فورسز کیا کر رہی ہیں کہ غذا کے سیٹیزنز کو پکڑ کے ان کے کپڑے اتروا کے اور میڈیا میں ان کی تصاویر ریلیز کر کے کہہ رہے ہیں کہ حماس کے لوگ سرنڈر کر رہے ہیں لیکن آج ایک گڑبڑ ہو گئی ہے ان سے ایک بہت بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے اس گڑبڑ کی وجہ سے یہ جو سارا پروپگنڈا دو تین روز سے انہوں نے لگا کے رکھا تھا کہ حماس سرنڈر کر رہی ہے وہ ٹھوس ہو گیا ہے گڑبڑ یہ ہو گئی کہ آج انہوں نے ایک ویڈیو ریلیز کی جس میں بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے ہاتھ اوپر کر کے صرف چڑڈی پہنی ہوئی انہوں نے اور وہ اوپر انہوں نے لکھا ہے کہ حماس کے لوگ سرنڈر کرتے ہوئے تمام ادریلی نیوز آٹلیٹس نے اس کو لگایا ویسٹر نیوز آٹلیٹس نے بھی اس کو پرنٹ کیا لیکن کچھ ہی دیر کے بعد ہوا یہ کہ اسی ویڈیو کا ایک اور ورجن آ گیا اور وہ ورجن جب لوگوں نے دیکھا سیم ویڈیو ہے وہ ورجن جب لوگوں نے دیکھا تو مطلب حسی نکل گئی بہت ساروں کی یہ کیا مزاک ہے پورا کومیڈی سین مطلب وہ جو سیکنڈ ویڈیو تھا نا وہ دیکھ کئی لوگوں کو لگ گیا کہ یہ وہ لائٹس کیمرہ ایکشن والی شوٹنگ نہیں ہوتی یہ وہ والا کر رہا ہے اصل میں لوگ پکڑ کے غزہ کے ایسا ہی کومن سی ڈیزنس پکڑ کے ان کو حماس کا ٹیک چھپکا کے ان کے اوپر اور یہ کہہ رہے ہیں دنیا کو کہ یہ دکھر یہ سرنڈر کر رہا ہے حماس والے اچھا یہ دونوں ویڈیوز آپ دیکھیں آپ کو ایک لیفٹ سائیڈ پہ ویڈیو نظر آ رہی ہے ایک رائٹ سائیڈ پہ دونوں ویڈیوز میں ایک ہی بندہ آپ کو نظر آ رہا ہے لیکن ایک ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو بندہ ہے اس کی لیفٹ ہاتھ میں بندوق ہے لیکن دوسرے ویڈیو میں اس کی رائٹ ہاتھ میں بندوق ہے مطلب پہلے یہ کیٹ ووک کرتا وہ آ رہا ہے یہ رکھ رہا ہے ہتھیار نیچے پھر وہ کٹ کر رہے ہیں اور دوبارہ سے اس کو کر رہا ہے یار ٹھیک سے یہ ریکارڈ نہیں ہو دوبارہ سے کرو پھر وہ دوبارہ آکے اور وہی چیز کر رہا ہے اور غلطی سے انہوں نے دونوں ورجنس جاری کر دیے ہوئے تو اس سے پورا پلانٹیڈ ہونے کا جو ایک پروف تھا وہ یہاں پر نظر آ رہا ہے اور دوسری بات یہ لوگ اس پر کوسٹنز اٹھا رہے ہیں کہ بھئی اگر یہ ہماس والے تھے تو مطلب نارملی جب آپ پکڑتے ہیں کسی دشمن کو تو پہلے آپ اس کو ڈس آرم کرتے ہیں پھر اس کے کپڑے اتھرواتے ہیں یہ کس قسم کے آپ نے لوگ پکڑے ہیں کہ کپڑے ان کے اتھرے ہوئے اور ہتھیار آتھ میں ایسا تھوڑی ہوتا ہے جب آپ یویولی پکڑتے ہیں تو پہلے کہتے ہیں drop your weapons پھر ان کی تلاشی لیتے ہیں پھر ان کے کپڑے شپڑے کر آپ نے ان کے اتھروانے ہوئے تو بعد میں کرتے ہیں لیکن یہ پہلے ہی آپ نے کیسے کیا ہوا ہے پورا کا پورا پلانٹیڈ ہونے کا جو ایک اس پہ مسخرہ پن تھا وہ نظر آ رہا ہے now اگر آپ کو یہ چیز فنی لگ رہی ہے get ready for more fun کیونکہ ایک بہت بڑی خبر وہاں سے آ رہی ہے مجھے امید ہے آپ سنیں گے تو آپ کو ہسی ضرور آئے گی کہ یہ ہو کیا گیا اگریوی فورسز کو یا یا سنور حماس کے چیف ہیں حماس غزہ کی چیف ہیں حماس کا جو پولیٹیکل بیورو قطر کے اندر ہے اس کا تو چیف اسماعیل حانیہ ہے نا لیکن حماس جو وہاں پر گراؤنڈ پر موجود ہے اس کا چیف یا یا سنور ہے اب ازرائیل کا یہ جو موجودہ جو بھی وہاں پر بھار جوک رہے ہیں وہاں پر غزہ کے اندر اس کا target نمبر ون یہ ہے کہ یا یا سنور کو پکڑیں گے ہوسٹیجز ریلیز کروائیں گے اور یا یا سنور کو کم سے کم یا یا سنور اور محمد دائف کو پکڑیں گے دائف جو ہے وہ آرمی چیف حماس کا تو وہ کہہ رہے ہیں ان دونوں کو تو ہم نے اینی ہاؤ جو ہے وہ پکڑنا ہے اور ان کو ہم نے target کرنا ہے اب یا یا سنور کے پیچھے انہوں نے پوری غزہ کا کونہ کونہ چپا چپا چھان مارا لیکن یا سنور نہیں مل رہا دو مہینے سے لے کے اربوں ڈالرز لگا دیئے بندے انہوں نے خریدنے کی کوشش کی کہ کہیں سے انٹیلیجنس مل جائے سارا کچھ کر کے دیکھ لیا یا یا سنور نہیں مل رہا ان کو یا یا سنور کے بارے میں آپ کو بتا دوں بائیس سال جیل میں رہے مسلسل بائیس سال اور یہ زندگی میں کبھی غزہ سے باہر نہیں نکلے ساری زندگی یہ غزہ کی اندر یہ وہیں پہ پیدا ہوئے خانیونس میں وہیں پہ رہے اور کبھی بھی باہر نہیں گئے وہاں سے بلکہ یہ جب جیل میں تھے تو ازریلیوں نے ان کو اپنی طرف کرنے کی کوشش کی تھی کہ ہماری طرف ایجنٹ بن جا ہوا ہماری طرف سے آپ ماس کے اندر ایجنٹ بننا کے گھسانی کی انہوں نے کوشش کی تھی لیکن یا یا سنور نے کہا تھا کہ ایجنٹ تم مجھے کیا بناو گے مجھے یہاں سے باہر نکلنے تو پھر دیکھو کیا کرتا ہوں تو اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ باہر نہیں نکلیں گے ازریلیوں نے ان کو کہا تھا کہ اب آپ ساری زندگی باہر نہیں نکلیں گے تو چیلنج کیا تھا انہوں نے کہ باہر تو میں نکلوں گا جب وقت آئے گا نکلوں گا آپ بھی دیکھیں گے اور یہ واقعی نکل گیا اس کے بعد ازریل نے خود ان کو چھوڑا تھا وہ جو ایک ڈیل ہوئی تھی ایک ازریلی فوجی کے بدلے ایک ہزار اور سامتھنگ جو ہماس کے پریزنرز تھے ان کو چھوڑا گیا تو ان میں یہ بھی تھا اب یا یا سنور کہاں ہے ازریلی میڈیا کے اندر ایک ہلا دینے والی خبر لگی یہ سوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یا یا سنور جو ہے نا جب وہ نوردرن غزہ میں بمباری ہو رہی تھی اور ازریل وہاں پر گھسا تھا نوردرن غزہ میں تو یا یا سنور نوردرن غزہ میں ہی تھا ادھر ہی میدان جنگ میں بیٹھ کے یہ مقابلہ کر رہا تھا اور سارے آپریشنز خود ہی دیکھ رہا تھا وہاں پہ لیکن یہ جب ہیومنیٹیرین سیز فائر ہوا تو اس کے بعد یا یا سنور نورد سے ساؤت غزہ کی طرف گیا نورد سے ساؤت کی طرف تو وہ گیا لیکن گیا کیسے ازریلی فوجیوں کے گاڑی کے اندر بیٹھ کے ازریلی فوج کی گاڑی میں بیٹھ کے ان کے فوجیوں کے آنکھوں کے سامنے یا یا سنور انہی کے کونوائے میں نورد سے ساؤت کی طرف چلا گیا تنل شنل نہیں زمین کے اوپر بقاعدہ ایسے نورد سے ساؤت ان کے فوجیوں کے ساتھ بیٹھ کے گیا ہے اور ان کو پتا نہیں چلا ہے اچھا اب اگر کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ بھائی یہ ہو سکتا ہے اس نے بھیس بدلاؤ پلاسٹک سرجری جیسے انڈیا کے ڈراموں میں ہوتا ہے مطلب جب کوئی بندہ بیچ میں سے ایکٹر ان کا کوئی بھاگ جاتا ہے ڈرامے سے تو یہ اس کی جگہ پر دوسرا ایکٹر لے کر آتے ہیں انڈین ڈائریکٹرز اور کہتے ہیں وہ گر گیا تھا باتھروم میں سلپ ہو گیا تھا تو پلاسٹک سرجری کیے ڈاکٹر نے اس طرح کر کے ڈرامے میں وہ کریکٹر ہی چینج کر دیتا ہے یہاں پر ایسا نہیں ہوا جی یہاں پر کوئی پلاسٹک سرجری نہیں ہوئی کیونکہ ابھی کچھ روز پہلے ہی یہ جو اسریلی ہوسٹیجز بازیاب ہوئے تھے نکلے تھے وہاں سے جن کو ڈیل کے تحت چھوڑا گیا تھا تو انہوں نے تو کہا تھا کہ یہ اس انور آیا تھا ہم سے ملنے تو اس وقت کوئی پلاسٹک سرجری تو کچھ نہیں تھا وہ تو ویسے کہ ویسے ہی تھا یہ بنا کسی لمبے چوڑے میک اپ شیپ کا کیونکہ ایسے ہی اسریلی فوجیوں کے سامنے دھڑلے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ گیا ہے ان کو پتہ ہی نہیں چل سکا مطلب ان کی آنکھوں کے سامنے یروشلم پوسٹ دیکھیں اسریل کا نیوز آؤٹلیٹ ہے کیا خبر لگا رہا ہے ریفرنس بڑا ضروری ہوتا ہے ہماری ہی فوج کے کانوائے میں بیٹھ کے یہ بندہ نورت سے ساؤت کی طرف چلا گیا اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا اسی کو ڈوننے ہی تو آئے تھے اس کو ڈوننا ہے سب سے بڑا اوبجیکٹیوی یہی ہے اس آپریشن کا کہ یایا سنور کو ڈوننا ہے اور یایا سنور انہی کی گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا تھا اب اس پہ کیا کہا جائے تو یہ انکومپیٹنس ہے یا وہ ایکسٹرارڈنری لیول کی کوئی چیز ہے پہنچی ہوئی چیز ہے دیکھیں اس طرح تو ہالی وڈ کی فلموں میں انڈیا کی فلموں میں بھی نہیں ہوتا جس طرح یایا سنور وہاں پر کھیل رہا ہے ان کے ساتھ اور ابھی جب ازریلی فورسز کا فوکس صدرن غزہ میں ہے تو ازریلی نیوز آوٹلیرز کے مطابق یایا سنور بھی صدرن غزہ میں ہے جہاں ازریلی فوجی وہاں پر یہ بھی البتہ ابھی تک دور دور تک ازریل کو پتا نہیں ہے کہ وہ کدھر ہے یا دوسری جو ان کی ٹاپ کی لیڈرشپ ہے وہ کدھر ہے یا جو ہاسٹیجز ہیں ازریل کے وہ کدھر ہیں ازریل نو ناسنگ اباؤٹ ایٹ